اسلام علیکم میں ہوں محمد رفی اور آپ دیکھ رہے ہیں رفی کی دنیا یوٹیوب چینل تو آج میں نے بنایا بہت زبردست سا کوفتو کا کورما دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست ہمارا کوفتو کا کورما بن کے دیار ہو گیا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیف کا چکن کا اور مٹن کا کورما بنتا ہے لیکن میں نے آج بنایا بہت زبردست سا کوفتو کا کورما دیکھیں کتنی زبردست اس کی گریبی لگ رہی ہے دانے دار اس کی گریبی بن کے تیار ہو گیا ہے تو ضرور رسپی ٹریکی جئے گا تو اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے رفی کی دنیا اور ساتھ میں نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ مل سکے آپ کو میری ہر آنیوالی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اس کی وجہ سے میری ہر آنیوالی ہوتی ہے اور مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی تو آئیے لپا کے نام سے آج کی بہت زبردست سی رسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بنانے کوفتے تو اس کے بعد آگے کی رسپی آپ کو بتائیں گے تو دیکھئے کوفتے بنانے کے لیے میں نے چوپر لیا چوپر کے اندر سب سے پہلے شامل کر دیں گے چیکن بریسٹ آدھا کلو اس کو میں نے اچھی طرح دو کے دو کیوپس میں کاٹ لیا چیکن شامل کرنے کے بعد ایک بڑے سیز کا پیاز شامل کر دیں گے موٹا موٹا کٹا ہوا چوپر کے اندر اور تین عدد ہری مرچے شامل کر دیں گے بلکل موٹی موٹی کٹی ہوئی چار عدد شامل کر دیں گے لسن کی کلیا دو ٹیبل سپون ادھرک اب آپ نے چوپر کو بند کرنے اور اچھی طرح آپ نے کسالے کو چوپراز کر لینا جی دیکھئے ہم نے سارے مسالے کے ساتھ اور چیکن کو اچھی طرح چوپراز کر لی گئے اب اس کو بول کے اندر نکال لیتی ہیں سارے کیمے کو ہم نے بول کے اندر نکال لی گئے اب اس کے اندر شامل کرتے ہیں مسالے تو دیکھئے مسالے ہماری یوں ہیں ایک ٹیبل سپون لیا لارمیچ کپوڈر ایک ٹی سپون ہلتی ایک ٹی سپون کٹی ہو مرچیں ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ایک ٹیبل سپون نمک مرچ مسالہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کا پسند ہے ایک اڈا شامل کریں گے کٹا ہوا دھنیا آدھا کپ بھنے ہوئے چنے کا پوڈر آدھا کپ میں نے بھنے ہوئے چنے لیے تھے اس کو بلینڈر میں ڈالا اور پوڈر بنا لیا اگر آپ کے پاس بھنے ہوئے چنے کا پوڈر نہیں ہے تو آپ آدھا کپ بیسن بھی شامل کر سکتے ہیں اب آپ نے اچھی طرح ساری چیزوں کو کیمے کے اندر مکس کرنے اچھی طرح سارے مسالے ہم نے کیمے کے اندر شامل کر دیئے ہیں اب بناتے ہیں اس کے کوفتے تو کوفتے بنانے کے لیے کوکنگل تھوڑا تھوڑا آپ نے ہاتھ پہ لگانے اور چھوٹے چھوٹے کوفتے بنا لینے ہیں کوئل لگا لینے اور تھوڑا سا کیمہ لیں گے اس طرح کے آپ نے کوفتے بنا لینے ہیں رکھتے جائیں گے تو کوفتے بنانے کے لیے میں نے پتیلہ چولے کو پرکھ دیا فلیم آن کریں گے فلیم ہائی رکھیں گے شامل کریں گے آدھا کپ کوکنگ اوئل ساپت مکس گرم مسالے ایک مٹ کے لیے مسالے روست کریں گے اوئل کے اندر ایک مٹ کے لیے مسالے ہم نے روست کر لیے ہیں اب اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں پیاز لسن اور ادھرک دو مٹ کے مسائز کے پیاز لیے تھے دو ٹیپل سپون ادھرک لیے تھی اور دو ٹیپل سپون لیا تھا لسن یہ ساری چیزیں میں نے چوپر کے اندر شامل کی اور سارے مسالے کو میں نے چوپر ایس کر لیے ہیں ہائی فلیم کے اوپر مسالے کو اچھی طرح لائٹ سا گولڈن کریں گے سارے مسالے کو ہم نے لائٹ سا گولڈن کر لیے ہیں مسالے ہمارے یوں ہیں ایک ٹیپل سپون لیا کٹیو مرچیں ایک ٹیپل سپون سوکے دنیا کا پوڈر بلکل موٹا موٹا کٹا ہوا ایک ٹیپل سپون نمک اور ایک ٹیپل سپون لال مرچ کا پوڈر اور ایک ٹی سپون ہلتی پانچ ٹیپل سپون ٹیپل سپون ٹیپل پیسٹ اس ریسپی کے اندر ٹیپل نمک نہیں ہے اگر آپ کو ٹیپل پیسٹ نہیں ملتا تو آپ اس کے اندر دو میڈیم سیز کے ٹیپل بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ایزی لی آپ کو ٹیپل پیسٹ بیکری سے مل جاتا ہے پھر سے آپ نے ہائی فلیم کے اوپر مسالے کو اچھی طرح بھوننے جب تک کہ اس کا اوئل اوپر نہیں آ جاتا ہائی فلیم کے اوپر مسالے کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا دیکھئے اس کو اوئل بھی اوپر آ گیا اب اس کے اندر شامل کر دیتی ہیں دو گلاس پانی اب اس کے اندر شامل کر دیتی ہیں کوفتے کوفتے بنا کے تو میں نے فریزر کے اندر رکھ دیئے تھے تھوڑے دیر کے لیے اس لیے ان کے اندر برو بن گئے کوفتے شامل کر دیئے ہم نے اب آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے میڈگا فلیم کے اوپر بیس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ بیس منٹ بات جی دیکھئے بیس منٹ ہو گئے ہیں بیس منٹ کے لیے میں نے کوفتے شامل کر کے پانی کے اندر تو اس کو میڈگا فلیم کے اوپر کور کر دیا تھا اب آپ اس کے اندر چمچہ چلا سکتے ہیں بیس منٹ کے لیے میں نے اس کے اندر کوئی چمچہ نہیں تھا چلایا یہ دیکھیں الحمدللہ کوئی ہمارا کوکٹا ٹوٹا نہیں ہے کوئی پھٹا نہیں ہے دیکھیں کتنا زبردست اس کا مسالہ لگ رہا ہے بس ہائی فلیم کے اوپر اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح بھونیں گے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم کے اوپر ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے اب میں نے اس کی فلیم بند کر دی ہے شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون گرم سالے کا پوڈر دنیاں کٹا ہوا دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست ہمارا کوفتے کا کورما بن کے تیار ہو گیا ہے گھر کی بنی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بہت مزائے گا آپ کو ضرور ریسپٹر ایک ہی زیئے گا یہ دیکھیں اس کی گریبی چیک کریں آپ یہ دیکھیں اس کی کتنی زبردست دانے دار گریبی بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھیں کوفتے کا کورما ہم نے ڈیش آٹ کر دی ہے اب اس کو گارنیش کرتے ہیں ٹوماٹر کے چھلکے کا پھول بنا لیا ہے تھوڑا سا دھنیا گارنیش کریں گے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری میرچ کے ساتھ لیجئے تیار ہے ہمارا بہت زبردست سا کوفتے کا کورما اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے رفی کی دنیا اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ مل سکے آپ کو میری ہر انیوالی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اس کی وجہ سے میری ہونس لفظ ہی ہوتی ہے اور مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اسے کے ساتھ محمد رفی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گروہل کا حیاء رکھیں مجھے دعوم یاد رکھیں ملتے ہیں کہ نئی ریسپی مکنے فن کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ